نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد آشورہ کے موقع پر حلیم پکانک کا جو ایک ہمارے ہاں فلسلہ ہے اس میں یہ ہے کہ نیت کیا ہے تب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اگر یہ حلیم آپ نے عیسال السواب کے لیے کی یعنی سجدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب جو کربلا میں شہید ہوئے تو آپ نے ان کو سواب پہنچانے کے لیے اللہ کی رامی مال خرج کیا غریبوں کو پکا کے کھلایا اپنی دوستوں کو بھی کھلایا اس میں تو کوئی قباط نہیں ہے یہ جائز ہے عیسال السواب کی نیت سے بس اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس خاص شکل کو ضروری نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ اگر حلیم نے بنایا تو عیسال السواب نہیں ہو سکے گا نازمی طور پر کچھ پکا کے دینا ہی ضروری ہے اور جو نہیں دے گا وہ غلط کرے گا عیسال السواب کرنا بھی ضروری ہے اور حلیم ہی کی شکل میں کرنا ہے تو اس طرح اگر اس کو لازم سمجھا جائے گا اور اسی تاریخ کو کرنا ہے تو اس سے یہ بدت ہو جائے گی پھر یہ دین میں اضافہ ہے کیونکہ ایسی کوئی شرع چیز نہیں ہے جائز ہے جیسے کسی بھی دن بھی پکا سکتا ہے کسی بھی دن بھی کھا سکتا ہے کچھ بھی کھا سکتا ہے کسی کو بھی سواب پہنچا سکتا ہے تو اس میں ان چیزوں کو لازم کر کے کرے گا تو اب یہ بدت ہے اگر عیسال السواب کے لئے کر رہا ہے اللہ کے نام پر لیکن خود سیدنا حسید رضی اللہ عنہ یا ان کے اصحاب کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ قربت حاصل کرنے کے لئے ان کی خوشنودی کے لئے ان کو رازی کرنے کے لئے ان سے اپنا تعلق بنانے قائم کرنے کے لئے کی جائے تو یہ اب عبادت ہو جائے گی اور عبادت یا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لئے کرنا شرک اور حرام ہے تو اب اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا اس لئے نیت کو دیکھنا ضروری کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہر سال کرتے ہیں مثلا ہر سال کرنے کی وجہ کیا ہے یہی کیوں کرتے اسی دن کیوں کرتے سارا سال کیوں نہیں کرتے اور دنوں میں کبھی کیوں نہیں خیال آتا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو دین کا ایک حصہ بنا لیا تو نیت صحیح ہونی چاہیے اللہ کے نام پر ہونا چاہیے اور مختلف اوقات میں کبھی کرنا چاہے تو کریں کبھی اس شکل میں کبھی کسی اور شکل میں کبھی حلیم دی تو کبھی کچھ اور اس کے لئے کوئی خاص وضاقتہ کوئی خاص دن یہ سب متعین نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہ اہل تشیعیوں کا ایک سلسلہ ہے ان کے یہ بہت پابندی سے ہر سال کیا جاتا ہے اس کو وہ بہت اہم سمجھتے بہت سے اہل تصنن بھی ایسا کیا کرتے سننی حضرات بھی کر لیتے تو وہ اب اس میں مشابہت ہے ایسے لوگوں سے کہ جو عمومی طور پر صحابہ کرام سے وہ خزر رکھتے ہیں تو وہ سنن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر نہیں ہے ان سے محبت ان کو بس کہنے کی حد تک بظاہر نظر آتی لیکن ان کے اعمال ان کے سنت ان کا طریقہ کار ان کی زندگی کس طرح انہوں نے ایمان کی حفاظت کی لوگوں کو ہدایت دی کام میں لگے رہے ساری زندگی مجاہدہ کرتے رہے اسلام کے لیے اپنی جان دی مجھے ایک ان کی زندگی کا پورا مطمئن نظر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی اور اپنے احباب کی زندگیوں میں لانا ہے اس سے ہمیں کوئی شروع کار نہیں ہے بس ہمیں ان کی محبت میں نام لینا ہے شور مچانا ہے یہ کوئی طریقہ محبت کا نہیں ہے جذباتی محبت کہہ لیجئے لیکن حقیقی محبت تو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات جو ہیں جو جو انہوں نے اچھے طریقے سے بتایا ہے سکھایا امت کو ساری زندگی اسی پر اپنے آپ کو لگایا ان کاموں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں لیکن ہمیں ان سے سروکار نہیں ہے نماز کا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے حرام کاری میں ہم پڑے ہوئے سود پہ حرام طریقے سے کھا رہے ہیں کمارے اور ان سب کا احساس ہی نہیں ہے لیکن قیامت میں ہم کیا ان کو مو دکھائیں گے اور اپنی محبتوں کے دعوے کر رہے ہیں مختلف علوانات سے تو چونکہ یہ ایک دھکوصلہ اور دھوکہ سا بن گیا ہے اس لیے اگلی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے لوگوں سے اپنی مشابہت نہیں کرنی چاہیے ان کے طریقے ان کے راستوں کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خالصتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین کے صحابہ ان کے اہلِ بیت اسی طریقے سے ان کی ازواج متحارات علماء امت ان کے طریقے پر چلیں اور ان کے ان سب چیزوں کی یہ نئے نئے چیزیں ایجاد کرنے کی ممانعات ہے نئے نئے اداز اور طریقے اختیار کرنے سے اپنے آپ کو سمجھنا کہ امدین کے بڑے کارنامے کرنے کیونکہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو آدمی بہت متقی بھی سمجھتا ہے کہ ہم کم از کم یہ تو کرتے ہیں ایک تو اس کو عبادت بنا لیا کہ عبادت میں اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت بھی دینے لگے خود ہی اپنے ذہن میں اور دوسرے جو نہیں کرتے ان کو حقیر بھی سمجھنے لگے اس کو میار بنگا لیا حق اہلِ بیت کا تب ظاہری بات ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں تو دین میں اضافے ہوگا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے شریعت سازی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لئے ان دنوں میں خاص طور سے ایسی چیزوں کو کرنے سے کھانے پینے سے بچنا چاہیے سبیل لگانے سے مسئلہ اور بھی سارے جو امور ہیں کیونکہ یہ طریقہ اہلِ سنو والجماعات نہیں ہے وہ صراط اللذین جن پر انعام کیا گیا ان کا طریقہ یہ نہیں ہے اس لئے یہ اہلِ بیت کا بھی طریقہ نہیں ہے انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا ان کے ایسا چیزیں نہیں ہوتی تھیں کہ ہر سال اس طرح کے کام اور امور انجام دے رہے ہیں یہ بات کو والوں نے اپنی طور پر ایجاد کیا اور یہ کرنا پڑتا ہے ان تمام اہلِ کہہ سکتے ہیں آپ کے مسلمانوں میں ہی وہ لوگ جو اہلِ حق کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اس طور پر وہ اہلِ باطل ہو جاتے ہیں یعنی میرے راستے کو چھوڑ کر کیونکہ اس میں تو اپیل نہیں ہے آپ لوگوں کو خالی نماز روزے کا قرآن پڑھنے کا گناہوں سے بچنے کا کہتے رہیں گے تو لوگوں کوئی اس میں مزہ نہیں آتا لوگوں کو مزہ آتا ہے نئی نئی چیزیں کرنے میں نئے انداز سے پارٹی ہوگی چاہیے کچھ نئے لوگ جمع ہو کسی خاص عنوان سے جمع ہو کوئی خاص مہم چلے کوئی خاص ایکٹیوٹی ہو ان سب چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ سال میں دو سال میں سال میں چہے آٹھ پانچ دفعہ مختلف عنوانہ سے لوگ کو جمع کرتے ہیں تاکہ ایک دھوم دھڑکہ ہو اور لوگ ہمارے اٹھ گر جمع ہو اور کوئی صورت ہی نہیں جمع کرنے کی دیگر مذاہب کا بھی یہ حال ہو چکا ہے ہر وہ طبقہ جس میں ٹھیٹ دینی اور اپنے نبی اور اپنے کتابوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا نہیں پائے جاتا اس میں آپ کو نظر آئے گا اچھلکون بہت ہے ہندوئیزم نے آپ دیکھئے کیا ہے کلے دے کے دیوالی ہولی یہ سب کرتے رہو اسی طریقے سے عیسائیت میں دیکھ لیں پریسمس ہیسٹر یہ انہی چکروں میں یعنی ان کے ہاں اس میں اتنا شہو شغب اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بسا وہ ایک ایکٹیوٹی سے ایک سلیبریشن ہی ہو کے رہ گئی ہے اور ہمارے کا حال کیا ہے کہ محرم کی دست تارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات فرمائی اور اہل کتاب یہود دوز دن روزہ رکھتے تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں یعنی موسیٰ تو ہمارے ساتھ ہی ہے تو ہم روزہ رکھیں گے دو دن ان سے مخالفت کرنے کے لئے تو روزہ رکھنے میں بھی ان سے مخالفت کی تو غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے تو یہ ہمارے ہاں کوئی اچھل کود دھوم دھڑکے کی چیزیں نہیں ہیں خوشی کے نام پر سائی سائی رات جا کے حلیم بنایا جاتا ہے اور عشاء کی نماز پر پہلے چھوڑی بھی ہوتی فجر کی نماز بھی چھوڑ کے اس سے پہلے سو جاتے ہیں پھر لوگوں کو باٹھ باٹھ کے سمجھتے ہیں کہ اب سب آپ کا معنی ہے یہ علم ایسے محبت کا کوئی قریقہ نہیں ہے اللہ ہم سب پر اپنے کرم و فضل فرمائے دین کا فہم نصیف فرمائے